اگر ملک کو فائدہ ہے تو میں مائنس ہونے کو بھی تیار ہوں مجھے اور بشرا بی بی کو سب گرفتار کیا جائے تو سب کو پر امن احتجاج کرنا ہے خوف ہے خوف پھیلائے جا رہا ہے تاکہ گرفتاری پر لوگ نہ نکلیں پر امن احتجاج ہر جگہ ہو سکتا ہے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے تباہ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کھڑی ہو گئی ہے ہمیں بربریت سے بچائے گی ہمیں امید صرف عدلیہ سے ہے سربراح طریق انصاف عمران خان کا خطاب کہا عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ہم کو ریلیف نہ دے اگر کارکن جلاو کھیراؤں میں ملوث ہیں تو مضمت کرتا ہوں واقعات کی آزادانہ تحقیقات کی جائے اگر ہمارا کوئی کارکن ملوث ہے تو ہم اس کو خود پیش کریں گے حکومت ملی تو موسن نقوی اور ان کی کابینہ کے خلاف کاروائی ہوگی میرے لیے غلامی سے بہتر موت ہیں مجھے زیادہ چانسز ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں گے کل اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اتنی تعداد لوگ نہیں بھی نکلیں گے اور میں کہوں گا اگر لوگوں نے نکلنا ہے پورا من رہے ہیں یہ میں نے ہمیشہ کہا ہے پورا من اتجاج کرنا ہمارا حق ہے ہمارا ملک کا آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے might is right کہ انہوں نے اس کو excuse بنا کے پی ٹی آئی کو crush کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملکہ ہی نہیں سوچ رہے وہ تو صرف سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر کیسے رہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے سارا ساری ڈیموکرسی کو تباہ کر رہے ہیں میرے خیال میں پاکستان کی عدلیہ سٹینڈ لے گی یہ میرا ایمان ہے کہ ہمیں بچائے گا پاکستان کا سپریم کورٹ یہ آرڈرز بلے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جو سپورٹرز ہیں جو ملے اس کو پکڑ کے اندر ڈال دو ایک دفعہ بیل ملتی ہے اور عدالت بیل دیتی ہے اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہز وہاں لگے ہوگے دیکھیں تو صحیح کہ کس نے نہیں جلایا تھا گھر کس نے ابھی دروازہ کھلا تو پہلے سے ہی شیشے ٹوٹے ہوئے تھے کون تھا پیچھ میں یہ بہت بڑی کانسپریسی ہوئی ہے اور صرف کانسپریسی اس کی آرڈ لے کے تو یہ جو کریک ڈاؤن ہوئا ہے اس وقت کیر ٹیکر گورنڈ نے تو ان کے اوپر تو بات بے ہیں انشاءاللہ ووکا ملے گا ان سب کے اوپر کیسز ہوں گے آئی جیز کے اوپر یہ جو کیر ٹیکر سی ایمز ہیں یعنی اگر میں پاکستانی ہوں میرا تو کوئی مجھے تو کوئی باہر نہیں نہ جانا میرا تو کوئی باہر پراپٹیز